اسلام علیکم ڈیئر میمبرز آج ہم 63 نمبر پہ نازل ہونا والی سورہ سنیں گے جو قرآن پاک کی موجود ہے ترتیب میں 43 نمبر پہ ہے اور جب نازل ہوئی تو 63 نمبر پہ نازل ہوئی تھی اور یہ پیچھے ہم 11 یا 12 سورتیں سن چکے ہیں جو ایک ہی ترتیب کے ساتھ جب نازل ہوئی تھی ایک دوسرے کے پیچھے اسی ترتیب کے ساتھ قرآن پاک میں موجودہ ترتیب میں بھی ہیں صرف یہ فرق یہ ہے کہ ابھی 40, 41, 42, 43 اس طرح ہیں اور جب نازل ہوئی تو 60, 61, 63 اس طرح تھی یہ سورہ زخرف ہے اور زخرف کے معنی ہے خالص سونے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بھی حروفی مقتات سے سٹارٹ کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس قرآن کی جو ہر بات کھول کر بیان کرنے والی ہے یقینا ہم نے ہی اس قرآن پاک کو عربی زبان میں بنایا پیچھے آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے عربی زبان میں بنایا تو اب جو عربی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عربی ہمارے لیے یہ بنایا گیا ہے تو ہماری تو زبانی عربی ہے اور باقی جو عجمی ہیں تو وہ کیا کریں گے تو عربیوں کے علیے اللہ تعالیٰ نے اس لئے نازل فرمایا ہے کہ ان عربیوں سے ان سخت جفاکش جو لوگ تھے نا ان سے اللہ تعالیٰ نے آگے کام لینا تھا تیرہ سالہ مکہ کی جو زندگی میں ہمارے پیارے نبی کے ساتھ جو ان کفار مکہ نے کیا اور نہیں اور نہیں انہوں نے سنی نہ توحید پہ یہ آئے نہ انہوں نے شرک چھوڑا نہ انہوں نے کفر اختیار کری رکھا انہوں نے قرآن کو نہیں مانا اور انہوں سے بہت کم صرف ایک سو پچیس لوگ مسلمان ہوئے اتنے سال کی تبلیغ کے بعد تو اب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اگلے سترہ سال میں یعنی دس سال مدینہ منورہ میں اور اس کے بعد دو بڑی رومن اور جو پرشیر امپائر ہیں انہی لوگوں نے انہی جفاکش لوگوں نے گرا دینی ہے مکہ کے لوگ یہ بات جانتے ہیں فیوچر کی نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے صرف اللہ تعالیٰ جانتے تھے حتیٰ کہ فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو علم فرشتوں کو دیتے ہیں صرف وہ اتنا ہی جانتے ہیں فیوچر کا حال ان کو بھی نہیں معلوم ہوتا تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ عربیوں کے لئے فرما رہے ہیں کہ آپ کی عربی زبان میں ہم نے ہی نازل کیا اور اس کا کوئی مقصد تھا اور یہ لوہی قرآنی کے اندر اصل جو قرآن ہے وہ محفوظ ہے یہ جو تم لوگوں کو نازل کیا جا رہا ہے یہ تو فوٹو کاپی ہے فوٹو سٹیٹ ہے اصلی جو قرآن ہے وہ تو ہمارے پاس لوہی محفوظ میں محفوظ ہے اور بہت بلند مرتبہ اور حکمت سے بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم لوگ قرآن پاک نہیں مانو گے یا قرآن پاک کو ناؤزباللہ ریجیکٹ کر دو گے اپنے رسول کو ریجیکٹ کر دو گے تو کیا تم لوگوں کی باتیں سن کے میں اللہ رب العالمین کیا چھوڑ دوں گا قرآن کو نازل کرنا اس بنا پر کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو تو قرآن بھیجنا بند کر دوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی ہم نے پہلے بھی کتنے ہی نبی بھیجے کتنی قوموں کے اوپر انہوں نے بلکل ایسے ہی نبی جب آتا تھا تو ان کا مزاک اڑایا کرتے تھے تو ہم نے ان کو پھر ہلاک کر دیا گیا اور ان کو بھی ہلاک کیا جائے گا جو نہیں مانیں گے ان کو یہ کے بعد دیگرے مختلف غزوات کی صورت میں قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ جو پڑی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے اور یہ بھی ہماری مسلمانوں کی یہ کوتہ ہی ہے کہ ایک سب سے زیادہ نہ سمجھ کے یعنی بغیر سمجھے پڑی جانے والی کتاب ہے کہیں کہ لوگ رٹے بھی لگا رہے ہوتے ہیں حفظ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اگے فرما رہے ہیں کہ کشتیوں کو تمہارے لیے جو کشتیاں سواری کے لیے کشتیاں اور مختلف جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور جہاز اور یہ جو کشتیاں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ پائلٹ چلا رہے ہیں یہ گاڑی ڈرائیور چلا رہے ہیں اصل میں وہ ڈرائیور نہیں چلا رہا ہوتا نہیں وہ پائلٹ اس کی اتنے اوقات نہیں ہوتی اللہ نے اس کو علم ضرور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے دماغ کے کو استعمال کر کے وہ ضرور علم حاصل کرتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ جو فورس آف بائنسیز روک دیں اور وہ کبھی بھی جہاز اڑ نہیں سکتا اسی طرح فورس آف گریوٹ جو کشش سکل زمین کی ختم ہو جائے تو کوئی بھی زمین پہ گاڑی چل نہیں سکتی اور نہ اس مندر کے اندر وہ جو کشتیاں ہیں اور بڑے بڑے بہری جہاز چل سکتے ہیں تو اس سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کس وقت چاہیں تو جہاز کو اُلٹ دیں کس وقت چاہیں گاڑی کو اُلٹ دیں گاڑی میں آگ لگ جائے کتنے آج سے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کی پیٹھ پہ بھی بیٹھو جانوروں کہ تو اس وقت بھی دعا کرو جب گاڑیوں میں بیٹھو جب کسی بھی سواری پہ بیٹھو بے شک اس وقت یہ ایجاد نہیں ہوئی انتباد میں ایجاد ہوئی تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی جانتے تھے کہ کیا چیزیں ایجاد ہوں گی اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سواری پہ بیٹھو تو یہ دعا کرو اور ہم سب کو یہ دعا آتی بھی ہے جب بھی سواری پہ بیٹھے تو یہ دعا کریں یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں اور اصل میں اللہ تعالیٰ ہی قدرت ہوتی ہے جو سواری کو کنٹرول کرتے ہیں کوئی ڈرائیور کوئی پائلٹ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ ہمیں ہاتھ ساتھ سے بچائے آپ دیکھیں کہ جانور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ابھی بھی چلے جائیں تو آرمی کے اوپر یونٹیں ہوتی ہیں جہاں کاریاں نہیں جا سکتی تو خچر ہیں استعمال ہوتی ہیں اور اس دور میں بھی ابھی بھی جتنی مرضی ٹیکنالوجی آگئی ہے لیکن خچروں پہ ہی سامان اوپر پہنچایا جاتا ہے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان میں سے یعنی کفار مکہ میں سے لوگ کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہاری گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غم سے بھر جاتا ہے دل دکھ سے بھر جاتا ہے اس کا کہ بیٹی کیوں پیدا ہو یہ مجھ پاتا پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے لئے تم لوگوں نے بوت جو تین بڑے بنا کے رکھے ہوئے ہیں چھوٹے بھی بوت بنائے ہوئے ہیں وہ ان کو بھی فرشتے ہی کہتے تھے لیکن بڑے خاص طور پر بنائے ہوئے تھے جو فرشتے ان کو کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اچھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے لئے بیٹیاں پسند کی ہیں اور ایسی بیٹیاں جو کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی جو خواتین تھی وہ تو نہیں باہر نکلتی تھی نہ ہی وہ باتچیت کر سکتی تھی نہ ہی وہ پڑی لکھی تھی وہ صرف زیور پہننا جانتی تھی کہ زیور پہن سکتے ہیں بہت سارا دھیر سارا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مکہ کے لوگ ان کو کبھی بھی نہیں باہر نکالتے تھے ان کو اندر ڈال کے رکھتے تھے یا زندہ درگور کر دیتے تھے جو زندہ بچتی تھی ان کو چھپا کے رکھتے تھے تو بالکل بھی وہ باہر نہیں نکلنے دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی عورت ذات جو اس دور کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس طرح زیورات میں لدی ہوتی ہیں اور وہ بات بھی سامنے آکے نہیں کر سکتی کانفیڈنس کے ساتھ تو وہ والی عورتیں عورتیں میری بیٹیوں بنا دیئیں ان عورتوں کی مثال دی جاری ہے ورنہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں تو کتنی خواتین کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر پیش کیا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا ذکر ہوا حضرت سارہ علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا حضرت عائشہ کے اوپر صورت کا ایک رکور نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ فیرون کی بیوی حضرت آسیہ کا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جنت کے عورتوں کی سردار عزت فاطمہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے بشارت دے دی تھی اللہ تعالیٰ باقی عورتوں کے لئے نہیں کہہ رہے وہ مکہ کی جو عورتیں تھی وہ جس طرح زیورات میں ہوتی تھی یعنی کہ وہ مکہ کے جو کفار تھے اس لئے نام دیا تھا انہوں نے کہ اللہ کی بیٹی ہیں یعنی کہ اکیر چیز سمجھ کے یہ اکیر کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام جتنے لوگ ہیں وہ لوگ تمام کی تو ہم شر کرنے لگیں گے اور وہ زیادہ اگر ان کو ہم چیزیں دیں گے جتنے زیادہ نعمتیں تو وہ تمام مشرق کی ہو جائیں گے پھر تو وہ اللہ کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا اللہ نعمتیں دیں گے لیکن جب کوئی امتحان کرنی ہوگا کہ ان کو جنت میں جانا ہے ان کو دوزخ میں جانا ہے تو ہم تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مکہ کے لوگ باتیں کر رہے ہیں تو ان کے تو گھر چاندی کے بنا لیتے گھر اور سیڑھیاں بھی آتا کہ جو چڑ کے اوپر جاتے وہ بھی چاندی کے بنا دیتے اور جیسے کہ صورت کا نام زخروف ہے یعنی سونا اصلی سونا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے گھروں کے جو تکیے جن پر لگا کے جو تختوں پر یہ لیٹھتے ہیں وہ بھی ہم سونے کے بنا دیتے تو ہمارے لیے تو تو ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے یہ دنیا بھی جو چیزیں ہیں ورنہ تو ہم سب ان مکہ کے تمام لوگوں کو بھی بناتے اور باقی دنیا کے لوگوں کو بھی ایک دین کے اوپر قائم کر دیتے اور یہ ساری چیزیں جو جنت میں ملنی ہیں وہ ساری ادھر ہی دے دیتے لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ لوگ کفر و شرک کرنا شروع ہو جائیں گے بس مطلب گناہوں میں دھنس جائیں گے اور نیکی کی طرف کوئی بھی نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے محمد آپ کیا سنائیں گے ان بہروں کو جو پہلے سے بہرے ہیں یعنی دیکھنے والے ہیں لیکن بہرے بنے ہیں سنتے ہیں لیکن بہرے ہیں راستہ کیا دکھائیں گے ان اندھوں کو جو کہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں جو ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور کھلی گمرائی میں پڑے ہیں تو اے محمد آپ ان کو کیسے گھول کے پلائیں گے اے محمد آپ ان کو زبردستی توحید کی طرف نہیں لاسکتے اور خواہ ہم آپ کو دنیا سے لے ہی جائیں پھر بھی یہ لوگ جو ہے نا جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے نہیں ایمان لانا یہ ایمان نہیں لائیں گے اور ان کو سزا مل کر رہے گی اے محمد اور اے محمد آپ اس مضبوطی سے اس قرآن پاک کو تھامے رہیں یعنی اس قرآن کو جو وہی نازل ہو رہی ہے اور اس کو آپ کی طرف جو نازل کیا جا رہا ہے تو یقیناً آپ سیدھے راستے پہ ہیں اے محمد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد در حقیقت یہ جو کتاب ہے قرآن پاک یہ ایک شرف ہے آپ کے لئے بھی اور آپ کی قوم کے لئے بھی اور انقریب اس کے مطالق آپ سے جواب دے ہی ہوگی اگلی جو آیات ہیں وہ جو مکہ کے لوگ ہیں نا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام جن کی یہ پوجہ کر رہے ہیں نا ان بتوں کو بھی دوزخ میں ان کے ساتھ ہی ڈال دیا جائے گا تو اب عیسائیوں سے کہنے لگے کہ عیسائیوں تم بھی تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو نا ان کو خدا مانتے ہو تو پھر تو تم لوگوں کے عیسیٰ کو بھی دوزخ میں جلا دیا جائے گا نا عزباللہ تاب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات نازل فرمائی ہیں کہ عیسیٰ کے بیٹے مریم کی مثال دیتے ہیں اور اس پہ جھگڑا کر رہے ہیں یہ لوگ تو ان کو بتا دیں کہ عیسیٰ تو اللہ تعالیٰ کے بندے رسول تھے اور انہوں نے تو نہیں کہت کفر و شرک کرنے کو یہ تو بعد میں ان کو بیٹا کہنے لگے تو حضرت عیسیٰ کو کیوں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا بتوں کو تو اس لئے ڈالا جائے گا نا کہ باقی لوگوں کا دیکھیں کہ یہ تمہارے بتوں کے عقاد جو پتھر سے بنا رہے تھے اپنا ہاتھوں سے تاکہ ان لوگوں کو مزید دکھ ہوگا یہ ہمارے خدا تو زمین دوزخ میں آگ منڈ ڈالے جا رہے ہیں اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ کیا یہ کفار یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی سرکوشیں نہیں سن رہے ہیں جو راز کی باتیں کانوں میں ایک دوسرے کے کر رہے ہیں خسر خسر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ صرف ان کے دلوں کے حال تک ہم جانتے ہیں بلکہ سب کچھ ہم سن رہے ہیں اور ہمارے جو فرشتے ہیں رائٹ اور لیفٹ ان کے کندو پر جو بیٹھے ہوں فرشتے لکھ رہے ہیں وہ ہمارے لئے لکھ کے لا رہے ہیں ڈیلی ڈیلی کا سارا وہاں پہ لوحف محفوظ میں محفوظ ہو رہا ہے ان کا جو پورا ڈیٹا ہے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ اے محمد ان سے کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی نہ اللہ تعالیٰ کہ تو سب سے پہلے تو میں اس اولاد کی عبادت کرتا یعنی میں اللہ کے اس اولاد کی عبادت کرتا وہ تو رب العرش ہے یعنی وہ عرش کا مالک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں منصوب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آخر میں اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں کہ محمد درگزر سے کام لیجئے آپ درگزر سے کام لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درگزر سے ہی کام لیتے رہے تیرہ سال تک اور بالآخر دس سالہ جو مدینہ منورہ میں جا کے اسلام کا جو ہے بول بالا کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سب کچھ فیوچر کا حال جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہو تمہیں سلام ہے انقرید تمہیں معلوم ہو جائے گا مکی کے لوگوں ابھی آپ یہ سورة سن لیجئے جزاک اللہ